اسلام علیکم فرنڈز اور ہیڈر نیوز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج نو نومبر اقبال ڈے ہے اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ اور ساتھ علامہ اقبال ہی وہ واحد شخصیتہ جنہوں نے تصور پاکستان پیش کیا علامہ اقبال کا خواب تھا کہ مسلمان اپنی ایک الگ منقلگت حاصل کر سکیں کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا اکل کی انتہا کیا ہے جواب ملا حیرت پھر پوچھا گیا حیرت کی انتہا جواب ملا عشق عشق کی انتہا کیا ہے فرمایا عشق لا انتہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں سوال کرنے والے نے کہا لیکن آپ نے تو لکھا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں آپ نے مسکرا کر کہا دوسرے مصرے میں میں نے اپنی گلتی کا اطراف بھی کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں علامہ اقبال شائر مشرق تھے آپ کی شائری سے آج بھی لوگ بہت فیض حاصل کر رہے ہیں علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کے لئے کیا وہ برسگیر میں کسی نے نہیں کیا ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی فرینڈز تحریک کے عراق پر جو نام سنہری الفاظ سے رقم ہے ان میں سے ایک نام علامہ اقبال کا بھی ہے ہم اقبال کی شخصیت کو مختلف زاویوں سے خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتے ہیں انہیں ایک عظیم المطرب شاید مانتے ہیں انہیں گزل کا امام بھی کہتے ہیں ہم انہیں مسور پاکستان اور مفقر اسلام سے بھی یاد کرتے ہیں ہم انہیں فرطے عقیدت سے شائر مشرق بھی کہتے ہیں ہم علامہ اقبال کو شائر مشرق اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ نے مشرق کے مسلمانوں کے لئے جو کیا ویسا برسگیر میں کسی نے نہیں کیا ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں انسان کی روح کی اصل کیفیت گم ہے خوشی ایک عارضی شہ ہے علامہ اقبال جو کہ آج ہم میں نئے ہیں لیکن ہم آج بھی ان کی شائری کے سارے کافی کچھ کر رہے ہیں فرنس آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارا چینل سے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھینکیو اللہ حافظ ٹھینکیو اللہ حافظ